اسلام علیکم لیسنرز کیسے ہیں آپ سب ناول تمنہ تجھے پانے کی بہت ہی رومنٹیک اور میریج بیس نکاح ہے فورس نکاح اور رومنٹیک ناول آپ کی حدمت میں پیش کرنے جارہے ہیں لیسنرز اپنے کمنٹس اور لاکھ کے اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری خوصلہ ابزائی ہو سکے جی تو چلتے ہیں پارٹ کی جانب جب اسی ہوش آیا تو وہ خود کے اوپر کسی کو جھکا پایا اس نے گھبرا کر اپنی مندی مندی آنکھوں کو پوری طرح پھلا کر کھولتے ہوئے دیکھا مقابل کو دیکھ کر اس کا حالک تک کڑوا ہو گیا اور اس نے مارے تیش میں مقابل کو پیچھے دکیلنے کے لیے ہاتھ پڑھانا چاہا مگر یہ کیا اس کے دونوں ہاتھ پلنگ کے دونوں سائٹ بندے ہوئے تھے ہاں اب تو تم کیا محسوس کاری ہو جانبان اس نے کمینگی مسکراہر لڑکی کی طرف اچھالتے ہوئے کہا تمہیں تو میں دیکھ لوں گی اس نے آنکھیں بھارتے ہوئے کہا چبا چبا کر کہا تو دیکھو نہ جانے مند بندہ سامنے ہی کھڑا ہے اس نے دونوں ہاتھوں کو فرصت سے سینے پر بانتے ہوئے کہا مجھے یہاں لن کس لیے لائے ہو گھٹیا انسان مگو سے ستھاری تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا چاہتا ہوں اس نے لڑکی کی آنکھوں سے محبت سے جھانکتے ہوئے کہا جو تم چاہتے ہو ویسا کبھی خواہ میں بھی نہیں ہوگا زلیل انسان لڑکی نے خون خواہ نظروں سے گھڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا میں اپنے حوابوں کو پورا کرنا بہو بھی جانتا ہوں وہ گمبیر آواز میں بولا ہاتھ کھولو میرے اور مجھے جانے دو کمینے انسان وہ غصے میں چیختے ہوئے بولی اتنی بھی جلدی کیا ہے چھوڑ دوں گا لیکن کہہ کر وہ رکا لیکن کیا لڑکی نے پورا پوچھا تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا اس نے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا نکاح آ آ آ تھو وہ بھی تم سے کبھی زندگی میں نہیں کروں گی وہ اٹل لہجے میں بولی تم کو کرنا پڑے گا وہ ہنوز اپنی بات پر قائم رہا میرا اتنا بھی برا دن نہیں آئے کہ میں بھی تم سے نکاح کرتی پھروں اور نہ ہی میری کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں وہ بہت اتمنان سے بولتی اس کا سکون غارت کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مقابل بھی کوئی عام ہستی نہیں تھا جس پر اس کی باتوں کا کوئی اثر ہوتا تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ گی اس دن ایک دن دم یقین سے کہا اوہ پلیز اب یہ فلموں کی طرح گھیسہ پٹا جنمہ مت دورا دینا کہ تمہاری ماں اور بھائی میرے قبضے میں ہیں یا تو میں نکاح ہی کرنا پڑے گا نہیں تو گولی مار دوں گا وغیرہ وغیرہ اس نے کوف سے سرد آہ بھرتے ہوئے ٹیڑے میڑے مو بناتے ہوئے کہا ہا 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 میں نے کوئی جھوک نہیں سنایا ہے کیا اس کے ہنسنے پر غصے سے بولی تم بھی فکر ہو میں بھی بالکل تمہاری ٹکر کا ہوں اس لیے جو تم نے گوائے ہیں نا ان میں سے ایک بھی ڈائلاغ نہیں چھڑوں گا وہ مزہ لیتا ہوا بولا جتنا ہنسنے ہیں ہنسنے لو نکاح تو میں کرنے سے رہی کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتی اور تم سے تو بالکل بھی نہیں اس نے بے پرواہی سے کہا آج ہی تو تمہیں ڈر کا احساس ہوگا محترمہ بہادر صاحبہ کہتے ہوئے اچانک وہ ایک دم اس کے قریب آگیا کبھی نہیں وہ بہت اتمنان سے بولی مگر اس نے اس کی سیٹی تو تابعی گل ہوئی تھی جب اس کے دم قریب ہوتا ہوا اس کے خوبصور چہرے پر انگلی یہاں پھیرنے لگا پیشانی سے لے کر گرے تک وہ اسے چھوٹا ہوا ڈرانے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ اپنے چہرے سے اس کے ہاتھوں کو پیچھے دکیلتی مضبوط لہجے میں بولی تم جیسا گھٹی ہے انسان اور اس کو کمزور سمجھ کر چاہتا ہے کہ جو کچھ مرضی کروالے مگر یاد رکھو میں ان کمزور لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تم سے ڈر جاؤں وہ تو بھی پتہ جائے گا کہتے ہوئے اس نے اپنے لاب پہلے اپنے پیشانی پر رکھیا اور پھر آنکھ پھر اور آخر میں اس کے داندوں کے پاس آکا رو گیا وہ تو بد بنی اس کی جرت پر حیران ہو گی تھی وہ اسے بلکل بھی ایسا شخص نہیں سمجھتی تھی اس لئے تو اتنی ڈھٹھائی سے زبان درازی کیے جا رہی تھی اسے مقابل مقابل کی شخصیت پر اتنا تو یقین تھا کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتا پھر روک کیوں گے بولو وہ اندر سے ڈرتی ہوئی باہر سے مضبوط لہجے میں بولی تم کیا چاہتی ہو کہ تم حرام کاری میں ملوث ہو جو کیوں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ کر کے رہوں گا آگے تمہاری مرضی ہے حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے وہ کہتا ہوا اچانک ہی اس کے اوپر گر سگیا اور اسے اپنی مضبوط پاہوں میں لیتا اپنے لب اس کے لب ہونٹوں کے پاس لے جانے لگا رکو میں 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 تیار ہوں اسے اپنے اوپر دے کر تو وہ تھوک نگلتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی بہت صحیح فیصلہ لیا میری جان کہتے ہوئے اس نے مولوی صاحب کو آواز دی باہر روم میں بیٹھے مولوی صاحب اور گواہ کے لیے دو آدمی فوراں اندر آگئے اور بہت خاموشی سے ان کا نکاح ہو گیا وہ باہر تک ان کو چھوڑتا اندر آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو ازاد کر دیا چلو تم لوگوں کو گھر چھوڑ دوں اس نے دھیرے سے کہا دھوکے باس پر آٹ کیا تم نے میرے ساتھ زلیل انسان جیسے ہی اس نے چلنے کو کہا تو اس کے گریبان کو پکڑ کر ہلاتی ہوئی زور زور سے کہنے لگی تمہارا حمد کیسی ہوئی تم تو چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ وقت گزاروں اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور پھر ایک دم سے میں نے یہ کب کہا وہ اس کے انداز پر کنفیوز ہوتی بولی مجھے بس اتنا پتا ہے کہ تم نے دھوکے سے نکاح کیا مجھ سے کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ میں کبھی تم سے نکاح نہیں کرتی بولو جواب دو وہ اسے جنجھوڑتے ہوئے چیکھنے لگی اور وہ پھر اسے ہموشی سے سنتا رہا ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو میں مر کر بھی تمہاری کیا تمہاری کسی کی بھی عزت کو تارتار نہیں کر سکتا بلکہ تمہیں دھرانے کے لئے جو حرکت کی تھی اس کی سوچ کر بھی مجھے شرم آ رہی ہے اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے دھیرے سے اقرار کیا 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 تم نے ایسا وہ بے بسی سے بولی تم نے ہی تو مجبور کر دیا تھا مجھے ایسی شرمناک حرکت کرنے کے لئے اس کے چہرے پر پھیلی بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ تڑپ کر بولا اور پھر اس کی طرف حیران ہوں گیا کاش تم مان جاتی تو وہ پھر دھیرے سے بولا تو تمہیں کیا لگتا ہے زبردستی نکاح کر لینے سے میں تمہاری ہو جاؤں گی یہ تو تمہاری بھول ہے گھٹی ہے انسان یہ کاغذی رشتہ میرے لئے کوئی مانی نہیں رکھتا اور تم سے تو دل کا رشتہ کبھی جھوڑ ہی نہیں سکتا کہتی ہوئی وہ ایک چھٹکے سے باہر نکل گی تو وہ بھی اس کے پیچھے نکلا اور زبردستی سے اسے زبردستی ہی اسے گھر ڈراب کر دیا اسٹیج پر اس کے پیر بہت ہی تیرے سے میوزک پر تھڑک رہے تھے وہ پورے پندرہ منٹ سے پرفام کر رہی تھی حال کچھا کچھ اسٹوڈینٹ ٹیچرز اور میمان خاص میمانوں سے بھر پڑا تھا جیسے ہی اس کا پرفامس پورا ہوا میوزک کی آواز بند ہوگی ہر طرف تالیوں اور سیٹیوں پرفامس پورا ہوا اور میوزک کی آواز بند ہوگی اور ہر طرف تالیوں اور سیٹیوں کی آوازیں آنے نہیں کی وہ سٹیج پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھکی اور شکریہ کہتے ہوئی چلے گی کیا ڈانس تھا لاجوا بہت ہی اچھا پرفامس تھا ایسی ہی میلی جلی آوازیں حال میں وقفے وقفے سے آنے لگی یہ لڑکی کون ہے میمان حسوسی کی کرسی پر کروپر سے پیر رکھ کر پیر چڑھائے بیٹا شخص اپنے محسوس روبتار آواز میں گویا ہوا صاحب کالج کی لڑکی ہیں بازو میں کھڑا اس کا حاس ملازم عدب سے سر چکاتے ہوئے بولا وہ تو مجھے بھی پتا ہے مگر مجھے اس لڑکی کی پوری معلومات چاہیے دلاور شاہ نے اس خوبصورت دوشیزہ کو سوچتے ہوئے مسکرا کر کہا جو آہر اب بھی آہری پرفامس کر کے اسٹیج پر گئی تھی آپ کو حکم سر آنکھوں پر صاحب وہ دوبارہ عدب سے گویا ہوا دلاور ایک جھٹکے سے اٹھا اور پانچ کرسی چھوڑ کر پرنسیپل میڈم کے پاس کھڑے ہی آج سے اشارہ کیا ارے دلاور شاہ آپ آ جا رہے ہیں میڈم فوراں اپنی کرسی چھوڑتی اس تک پہنچی ہاں آپ نے اپنے کالج کے فانکچن میں ہمیں مادو کیا اس کے لئے بہت شکریہ اس نے اپنی خوبصورت سمائل میڈم کی طرف اچھالتے بے کہا اس میں شکریہ ولی کیا بات ہے شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے اور ہماری میفل کو چارچاند لگ گئے میڈم نے احترام سے کہا آپ کے حلوس کے لئے شکریہ دلاور الودائی کلمات کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اس کے نکلتے ہی منازم تیزی سے اس کے پیچھے دھوڑا شمشیر علی تمہارے پاس صرف دو دن کا وقت ہے اس لڑکی کے بارے میں مجھے ہار معلومات چاہیے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ بکڑ کر کھڑے شمشیر علی کو اس نے دوبارہ حکم صادر کیا اور جی صاحب برکل دو دن سے پہلے ہی مل جائے گی اس نے سر جکاتے ہوئے احترام سے کہا اور دروازہ بند کر دیا گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منظر کی طرف دوڑنے لگی اور پھر وہ اپنے منظر تک پہنچ گیا جیسے ہی اسلام علیکم ممہ لاریب ایک دم خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئی تو حال میں ممہ کو دیکھ کر فرد سلام جھاڑ دیا والیکم سلام میری بیٹی آ گئی بتاؤ جلدی سے تمہارا برپامیس کیسا رہا آج لاریب کے کالج میں اینول ڈے تھا اور جس میں دوستوں کے بہت زید کرنے پر لاریب نے حصہ لیا تھا اچھا ممہ بہت زوروں کی بھوک لگی یا کھانے میں کیا ہے وہ پیٹ پکڑتی ہوئی بولی بریانی سلمہ بیگم نے پیار سے کہا آج تو بہت مزہ تب تو بہت مزہ آ جائے گا لاریب نے خوش ہوتے ہوئے چٹا چٹ دو چٹ پپیاں ممہ کی گالوں پر لے کر ڈالی اور کیچن کی طرف بھاگی اور پھر جلدی سے ممہ جلدی سے کھانا لگا دیں اسلام نے اسلامباد کے پوش علاقے میں چان سے کھڑا سفید خوبصورت بنگلہ ہر آنے والے جانے والوں کو رکھ کر دیکھنے پر ضرور مجبور کر دیتا بنگلے کے اندر ملازموں کی ایک فوج پڑی تھی سب جلدی جلدی اپنے کاموں کو ہتم کر رہے تھے کیونکہ وہ جو آنے والا تھا بشیر کھانا تیار ہے کہ نہیں شمشیر کپ ہونا آیا تھا صاحب وہاں سے نکل چکے ہیں احتتام سے ٹیبل ساپ کرتے ہوئے احتشام ٹیبل ساپ کرتے ہوئے ہانک لگائی بلکل تیار بشیر نے جواب دیا تب ہی صاحب کی گاڑی ہارم بجا اور صاحب ملازم سار جگائے عدب سے کھڑے ہو گئے دلاور شاہ تیزی سے اندر داخل ہوا تو صاحب نے سلام جھڑا وہ انہیں جواب دیتا سیڑھیاں چڑ گیا کمرے میں آ کر وہ پریش ہوا اور پھر اثر کی نماز ادا کرنے لگا نماز صفانے گو اور وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اور کھانا کھانے لگا بشیر اوہ بشیر اس کی آواز پر وہ پوراں دوڑا آیا یہ باول باول میں نیچے کیا لگا ہے تم لوگوں کو اچھی طرح سے معلوم ہے مجھے گندگی بلکل بھی نہیں پسند جلدی سے سیسے صاف کرو اس نے کھانا کھاتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے اسے حکم صادر کیا یہ سب کھانا صاحب نے کھانا کھایا کھانے سے پرہ ہو کر روز کی طرح وہ پوچھنے لگا نہیں صاحب ابھی کھائیں گے مشیر نے سر جکاتے ہوئے عدب سے جواب دا کتنی دفعہ کہا ہے مجھے لیٹ ہو جاتی ہے تم سب کھا لیا کرو مگر تم سب لوگ بھی نہ اب جلدی سے کھا لو کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا ویسے ہمارے صاحب کا دل بہت بڑا ہے ہمیشہ ہم غریبوں کا حیال رکھتے ہیں خدا ان کی زندگی کو خوشیوں سے بڑھ دے بجبن سے ہی اتنے بڑے بڑے گم کا سامنا کیا ہے نہ جانے کب ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی شمشیر نے بشیر سے کہا تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تہرنے لگی اور پھر سب ملنے مل کر کھانا کیا لرائب کلاسی سے کلاسی لے کر گھر واپس آ رہی تھی پسینے اس کی صبح پیشانی پر چمک رہے تھے اس نے اپنی چہرے کو پونچھا اور سست قدموں سے سوچتے ہوئے چلنے لگی پاپا تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا وہ اپنی سوچوں میں چلے جا رہی تھی اور بیچ میں پڑے پتھر سے اچانک ٹکرا گئی اور اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی کسی مردانہ ہاتھوں نے پیچھے سے اسے پکڑ کر اپی طرف کھینچا تو لرائب کی پوشت اس کے سینے سے ٹکرا گئی لرائب جیسے ہی ٹھیک کھڑی ہوگی اور اس کے ہاتھوں کو چھڑواتی اب اس کی طرف پڑھتی نیلی کانچ سی چمکدار آنکھی اس نے دیکھنے میں ہی مضروب تھی ہیلو میسٹر لرائب پڑھتی تو چکریہ کہنے کے لیے تھی مگر مقابل کے نظریں خود پر مسلسل مرکوز پا کر لرائب نے اس کی آنکھوں کے سامنے چھٹکی بجاتے ہوئے کہا بولو میں سن رہا ہوں وہ ٹرانس کی کیفیت میں اسے ہی دیکھتے مسکرا کر بولا ایکسکیوز می لگتا ہے آپ کا اوپر والا ہانہ بلکل خالی ہے لرائب نے اسے سے چبا چبا کر کہا اور اسے سامنے کڑے شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا جو صرف اسے ہی گھورے جا رہا تھا تم کتنی حبصورت ہو تمہارے یہ ہیزل گرین آنکھیں وہ کوئی کوئی انداز میں بولا زبان سمحل کر بات کرو لرائب نے اپنے سراپے کی طرف نظر ڈالی اور مطمئن ہوتی بولی اس نے بلو جینز پر جیلو خاپ آستین کا ٹاپ پہن رکھا تھا تمہارا حسن بہت زیادہ زبردست ہے تم چیز بڑی ہوم مست مست وہ دیرے سے بولا کہ سنن نہ سکیں مگر وہ سن چکی تھی ہیلو میسٹر آئندہ اپنی یہ بے وقوب سی شکل لے کر میرے سامنے نظر مت آنا مجھے تم جیسے لڑکوں سے بہت چڑے وہ ناکس کیٹ تھی کیا کرو کی نہیں آگے بڑھ گی مجھے بھی تم جیسے ڈائسنگ کرنے والی لڑکیاں بلکل بھی پسند رہی شمشیر کے بتانے پر کہ وہ کلاسیز میں اس وقت پڑھاتی ہے اور وہ دلاور شاہ جہیں چلایا اور اس دن سٹیج پر تو پرفارمس کے کپڑوں میں تھی اور مگر آج مغربی لیباس میں دیکھ کر اسے بہت زیادہ غصایا نل کیا تو مجبور ہو کر اسے دیکھتا رہا ہاں بات میں اس کے نیچر کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کچھ بھی بولنا شروع کر دیا لڑکی ٹھیک ہے بس تھوڑا سا بدلہ اولانا پڑے گا بس ایک میری دسترس میں آجے تو میں خود ہی اسے اپنے رنگ میں رنگ دوں گا اس سے سوچتا ہوا وہ گاڑی میں بیٹھ گیا ارے دا جان نہیں جلد ہی حویلی آنے کا سوچ رہا ہوں دلاور نے نرم لہجے میں فون پر کہا دلاور نے اب تو شادی کالے میں اکیلی حویلی میں ملازم کے ساتھ کب ترک رہوں گا تو شہر تو شہر رہتا ہے کم سے کم بہو آجے گی تو میرا بھی دل پہل جائے گا کچھ دن تیر پاس ہے تو کچھ دن میرے پاس رہا کرے گی دا جان نے بہت ہی پیار سے کہا اب کتی دفعہ تو کہا ہے کہ آپ میرے پاس آجئے لیکن آپ کی بھی زید ختم نہیں ہوتی دلاور نے روٹے پان سے کہا دیکھتی ہوں حویلی میں میرے پورے گھر کی جادے پھیلی ہوئے ہیں اس لئے دل نہیں کرتا آنے کا انہوں نے نم آنکھوں سے کہا تو وہ پھر اپنی ماں کی بات دا جان آنسو نہیں بلکل نہیں میں جلد آنگا اپنا حیار اکنا دلاور کو معلوم تھا کہ وہ رونے والی تھی اس لئے جلدی سے کون کار دیا اپنوں کی جدائی کا سوچ کر اس کی حیزل گرین آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور پھر وہ سوچتے سوچتے اس لڑکی کی خیالوں میں کھو گیا دور بیل مسلسل بجے جا رہی تھی لرائب جو ناول پڑھنے میں مصروب تھی وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف جانے لگی کسی موت پڑ گئی ہے اس وقت اب انسان اپنے گھر میں چین سے ناول بھی نہیں پڑھ سکتا وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی دروازے کی طرف گئی اس کے پہنچنے تک لگتار بیل بجے جا رہی تھی کتا بتمیزی انسان ہے کہتے ہوئے اس نے جیسے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہے گی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور بیل بجانے کا یہ کون سا طریقہ ہے وہ غصے سے گھورتی سوال پر سوال کرتی گی کون آیا ہے بیٹا تب ہی سلمہ بیگم نماز پوری کرتی لرائب کی تیز آواز پر پورا پہنچی مجھے تم سے ملنا تھا اس نے لرائب کی حیزل گرین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا مجھ سے ملنے کی کیا ضرورت پڑ گی یا ہائے مجھ سے کیوں مگر کیوں وہ اپنی انگلی دکھاتی ہوئی آنکھیں نکالتی ہوئی حیرت سے بولی کرائے پر آپ کا دل چاہیے وہ نے لیکن سی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گارتے ہوئے بولا کیا بکواس ہے یہ وٹ پاگل ہوگی ہو کیا لرائب نے سخت لہجے میں کہا تم پاگل مجھے کرائے پر مکان چاہیے تھا وہ مسکراتے ہوئے بولا اس لئے بیٹا تم پہلے اندر آ کر بیٹھو پھر بات کرتے ہیں سلمہ بیگم کب سے کھڑی دونوں کی باتیں ہموشی سے سن رہی تھی کرائے پر مکان کا سن کر بول پڑی اور پھر جی آنٹی وہ تینوں صوفے پر بیٹھ گئے تو وہ گویا ہوئی جی آپ بتائیں اصل میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ مکان کرائے پر دیتے ہوئے ہیں اس لئے چلا آیا مجھے اکیلے کے لئے روم چاہیے تھا دیکھو ہمارے دو گھر ہیں ایک میں ہم بیٹھے ہیں اور دوسرا کرائے پر دیا ہوا ہے ہاں اوپر پلوٹ پر تین کمرے خالی ہیں لاریب نے فٹہ فٹ اس سے لا پروہی سے ہی جواب دیا ہاں تو ایک کمرہ دے دو وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کرائے کرائے وقت پر دیا نہ کرنا دے دیا کرنا وہ کھرتے ہوئے بولی مجھے کھانا کھانا نہیں آتا تو اگر کھانے کا انتظام بھی ہو جائیتا تو اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورہ چھوڑا تم پاگل ہو گیا ہو کیا یہ ہمارا گھار ہے کوئی ہوتل نہیں آیا بڑا کھانا چاہیے لاریب اس کی نکل اتارتی ہوئے بولی بیٹا چلے گا تم کھانا بھی کھا لیا کرنا سلمہ بیگم نے اچانک بیچ میں مدحلت کی مفت میں کچھ نہیں ملنے والا اس کے پیسے دینے پڑیں گے اگر کھانے کے پیسے دو گے تو چاہے جو چاہے مل جائے گا لاریب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بوائلڈ ایگ اور دودھ کا گلاس ذرہ روم میں لانا تو اور جتنے چاہے اتنے پیسے لے لینا مکروف پر سے کہتا سلمہ بیگم کو اشارہ کرتا روم میں چلا گیا شام کا وقت تھا وہ ٹیرس پر کھڑی موسم انجوائے کر رہی تھی ہاتھ میں ناول لیا اور ٹیبل پر رکھے چیپ سے وہ وہ ناول پڑتی بیچ بیچ میں کھاتی ہوں مزے کر رہی تھی تب ہی اس کا فون بجنے لگا بول ناز تجھے یہی وقت ملا تھا کال کرنے کے لیے وہ مو بناتی کال اٹھا کر بولنے لگی اچھا اچھا اتنا اچھا شارٹ چل رہا تھا مگر نہ تیری کال نے سارا موڑ خراب کر دیا کہہ کر اس نے بات سنے بغیر ہی فون کارٹ کر سائن لیٹ کر دیا دوبارہ پڑھنے میں مصروف کے کیا ہو رہا ہے مہترمہ وہ زینب کو پڑھتے دیکھ کر بولا اندے ہو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا جو پوچھ رہے ہو وہ ناول کے بیچ میں ڈسٹرپ کرنے پر چند دیتے ہوئے بولی نہیں ہدا کا شکر ہے آنکھ بلکل سلامت ہے تب ہی تو تمہارے خوبصور چہرے کو بہت سانی دیکھ رہا ہوں وہ مسکراتے ہوئے اپنی نیلی کانسی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا دیکھو مصروف اپنے ہاتھ میں رہو تمہیں بس گھر میں رہنے کی اجازت ملی ہے اس لئے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ گراتے ہوئے بولی اور پھر وہ اس کی طرف مگر میں تو دل میں رہنا چاہتا ہوں وہ ایک دھم اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی گرین ہیزل آنکھوں میں اپنی نیلی کانسی آنکھیں گارتے ہوئے بولا لرہب اس کے اتنے قریب آنے پر جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی اسلام علیکم علیہ وسلم